مرے سیاں تو ہے پردیس میں کیا کروں ساون کو مرے سیاں تو ہے پردیس میں کیا کروں ساون کو سنا لاغے سجن بندیس سنا لاغے سجن بندیس میں ڈھونڈوں سا جن کو مرے سیاں تو ہے پردیس جگنوں سے بھر دے آنچ بیت جائے کہیں نہ یہ پر جگنوں سے بھر دے آنچ بیت جائے کہیں نہ یہ پر کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل جگنوں سے بھر دے آنچ بیت جائے کہیں نہ یہ پر کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل مانگ میں تیری آسمان بردوں تیرے قدموں میں دو جہاں دھر دوں ڈھاپ کر رکھ لوں تجھ کو پلکوں میں آنچ پالوں میں تجھ کو سانسوں میں بیت جائے کہیں نہ یہ پر بیت جائے کہیں نہ یہ پر کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل موسیقی 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 پدھاروں مارے دیسر او کے سریع بالمارے آؤ رے پدھاروں مارے دیسر پدھاروں مارے دیسر واہ جی باہ very nice اور السلام علیکم everyone کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک let me go back to my place let me go to my place rather go back نہیں ہوگا start ہم نے ہمیشہ کی طرح یہاں سے کیا اور ہم یہاں پہ آگئے آپ کے سامنے اور ہم نے start جو ہے آج کے شو کا راگ دیس سے کیا اور بڑا خوبصورت راگ ہے اس میں جو جو زین میں گانے آتے گئے تو وہ ہم نے perform کیا اور کیا بات ہے آپ کی سر very nice اور دیکھیں improvisation جو ہے وہ موقع پہ ہوئی ہے ہے نا کیونکہ ایک گانا تو ہمارا prepared تھا دو گانے ہم نے اور بیچ میں ایڈ کر لی اور یہی میوزک گیلری کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے اور آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک ہوں اور پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کال کر کے مجھے بتائیے گا کہ پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں اور آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بہت کم یار ویسے اب موقع رہ گئے ہیں جس میں ہم انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک یہ پی ایس ایل ہے دیکھ رہے ہیں آپ میں نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا میں صرف ورلڈ کپ کا فائنل دیکھتا ہوں ورلڈ کپ کا فائنل دیکھتا اور اگر انڈیا اور پاکستان کا مچ ہو پھر وہ تو ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے رونا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر ہم رولا بھی دیتے ویسے ایسی بات نہیں ہے ہم نے بڑا رولا ہے زیادہ تر رولا ہے زیادہ تر رولا ہے اگر آپ سٹیٹس نکال کے دیکھیں ریسنٹلی ٹھیک ہے مطلب وہ اچھی ایک ٹیم ہے بڑی زبردست ان کا کومنیشن ہے لیکن ہم نے ہرائے بھی پیشتے دنوں بڑا ان کو زبردست سو خیر جناب آج بھی ایس وی سپیک میچ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بتا دیں بکہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم جو ہے پارٹنرز ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے تو ظاہر ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم اسلامباد میں رہتے ہیں تو یار ہم تو اسلامباد کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے جو کیمرومن ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے ان کو لگا کہ وہ ان کو لگا کہ وہ میں سے جھوٹ بولیں گے وہ کرکٹ شرکٹ کچھ بھی نہیں دیکھتے میں نے کہا آپ کس ٹیم کو سپورٹ کہتے ہیں میں تو دبائی کو سپورٹ کر رہا میں نے کہا ماما پاکستان کا پی سل ہے اس میں دبائی کی ٹیم ہی نہیں ہے لیکن خیر انکریب مجھے لگتا ہے جتنا یہ ریجن پھیل رہا ہے اور جتنا یہ گیم فیورٹ ہوتا جا رہا ہے سو آہستہ آہستہ جو ہے اس کی ریچ آم شور بہت ساری جگہوں تک ہو جائے گی آہم ریسنٹلی اینیویز آہ میوزک گیلری پتہ نہیں میں اس کو میوزک لاب کیوں کہتا میرا ایک اور شو تھا میوزک لاب کے نام سے میرے مینڈ میں میوزک لاب پہلے آتا ہے میوزک گیلری کی اس اپیسوڈ میں بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس آپ کے لئے سپرائزز ہیں ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہم کوشش یہ کیا کریں گے کسی نہ کسی راگ کو ضرور جو ہے وہ شامل کیا جائے شو کے اندر اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راگ کو گانے کے لئے کوئی کلاسکلی ٹرینڈ ہونا ضروری نہیں آپ کو راگ کی شکل آنی چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گانا کس راگ میں جیسے ایک راگ ایمن ہوتا ہے ایک راگ وقفہ ہوتا ہے سو وقفہ جو ہے وہ ویسے بڑا ضروری ہے حکومت تو کہہ کہہ کے مرگی لیکن چلیں آپ میری بات پہ عمل کر لیں وقفہ ایک لیتے ہیں اور کئی مجھا ہے stay tuned keep watching this show جس کا نام ہے music gallery انترہ جو ہے اس کا انترہ وہ بڑا ہائے اور انترے سے آدھا ہے سنترے کا موسم چلا گیا اینیویس جی وی آر بے ہم واپس آگئے اور یہ چھوٹی موٹی شرارتیں جو ہے نا یہ زندگی میں چلنی چاہیے زندگی میں شرارت نہ ہو تو پھر زندگی کا کیا مزا اور خیر جی this is one of those days جس دن میں ڈپرائیوڈ ہوں اور میں مچ نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا ہے مچ چھوڑتا نہیں میں تو اتنا شاکین ہوں میں جھلکیوں پہ پیسے لگا لیتا ہوں اور جھلکیوں پہ بھی ہار جاتا ہوں مطلب جھلکیوں پہ لوگوں کو پتا ہوتا نہیں کونسی ٹیم جیتی ہے میں اس پہ بھی پیسے لگا لیتا ہوں اس پہ بھی ہار جاتا ہوں ایسی کسمت آپ میرے ساتھ لگایا گا رہے ہیں ریلی آپ بھی لگاتے ہیں بیٹنگ نہیں بھی آپ نے بات کی نا میں ہار جاتا ہوں تو پھر تاکہ آپ جیت جائیں ایریویز چلے یہ تو اچھی بات ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے کالر ہمارے ہلو اسلام علیکم والیکسلام نمان بھائی کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے کون کہاں سے کوٹا سے بھرا محمد یاسین یار محمد یاسین بھائی کوٹا سے کوٹا سے کیسے ہیں کوٹا سے آپ یاسین بھائی شکر اللہ پاک کا یاسین بھائی موچھے کچھ بڑھ رہی ہے دیکھیں ذرا گوھر کریں جی موچھے موچھے تھوڑی بڑھ رہی ہے آہ موچھے بڑھ رہی ہے بہت بہت تیرتے موچھوں پر یار یار اگلی میں سوچ رہا ہوں شو میں نا میں اپنا بلوچی ٹربن پہن کیا ہوں کیا خیال ہے جی جی زبردست تو مجھے بتائیں پی ایس ایل میچ دیکھ رہے ہیں یاسین بھائی یار ٹائم نہیں ملتا نا ٹائم پسلیتے ہیں وفیس کے بعد بھی پار ٹائم کے ذریعے کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پار ٹائم کیا کام کرتے ہیں یار کوئی رنگ روغن کا کام کر لے رنگ روغن میں بھی رنگ روغن کا کام کرتا ہوں لیکن میں آج کل وہ داڑی کے کو رنگ روغن کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یاسین بھائی مجھے بتائیں شو کیسا لگ رہا یار دا بھائی سارے میں پرگرام دیکھتا ہوں سارے دیکھتے ہیں تقریب اکیٹو آپ کو ہمارے کیٹو کے سب سے اچھا آنکر کون لگتا ہے یار ساہیے یار سب ساہیے شکر ہے نہیں کسی ایک کا نام لے لیں یار ایک کا نام لیا تو پھر صاحب محراز ہو جائیے نہیں میرے شو پہ کوئی نراز نہیں ہوتا لے لیں لے لے لیں نام لے لے کوئی نراز نہیں ہوتا یار سارے اکیٹو صاحب 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 ہے چیز کو نراز نہیں ہوتا بڑی کوشش میں نے کیا لیکن آپ بھی پکے رہے ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس ٹائپ کا میوزک سنتے ہیں یاسین بھائی یار ہم پرانے گانے سنتے ہیں مہدی حسن کو غلام علی صاحب کے ہاں 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 غلام علی صاحب کو چلے ہم کچھ نہ کچھ ان کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز ضرور آپ کے سامنے آج پیش کریں گے میں سنا دوں غلام علی صاحب ضرور ضرور غلام علی صاحب کو واہ پیچھے بھابی بیلن لے کے کھڑی ہوئی ہے پیچھے بھابی بیلن لے کے کھڑی ہوئی ہے شکے راہ سے دنی سے آنسو بہانا یادے واہ 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 میری نیس ہے یہ سکیل پکڑے نا یہ نیچے ہو گیا میرے لیے اوپر کریں بہت شکریہ تھنکیو بہنی مچ کھینچ لیتا وہ میرا پردے کا کونہ دفتن کھینچ لیتا وہ میرا پردے کا کونہ دفتن اور تیرا کو اٹھے پہ ننگے پاؤ آنا یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے چکے چکے رات دن آسو بہانا یاد ہے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون کہاں سے جی سیف نام ہے اسلامباد سے سید نام ہے آپ کا سید سیف سیف ٹھیک ہے زبردر سیف بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اسلامباد سے بات کر رہے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ کا شکریہ اچھا تو پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں پہلا تو کوششن ہمارا پی ایس ایل کا ہوگا پی ایس ایل دیکھ رہا ہوں جی ماشاءاللہ جو کل کا میچ یار کمال ہی ہو گیا ویسے تقریباً پانچ سو رن بن گئے اچھا مجھے ہی بتائیں ویسے آپ پی ایس ایل میں کس ٹیم کو پوچھنے نہیں چاہیے آپ اسلامباد میں رہتے ہیں تو اسلامباد کو کرتے ہوں گے ظاہر ہے جی دیفنیلی اسلامباد یا دوسری بات یہ کہ پاکستان کی سب ٹیم میں اس میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ ہی ٹیم کو اچھا پلئر ہوتا ہے تو وہ بندے کا ہوتا ہے اس وقت ماشاءاللہ لیکن جو کل کام بیک کیا ہے لیکن لیٹ کیا ہے کوٹا والوں نے اس میں بے اتخاب ماشاءاللہ جیسن ڈروی اگر اس فارم میں اگر پہلے آ جاتا نا تو پتہ نہیں آج تو حالات کچھ لگ ہی ہوتے جی جی اچھا مجھے ہی بتائیں ہاں مجھے یہ سارے دیکھ رہے ہیں کیمرمن کے کیا ہوگیا بھائی جن یہ سپورٹس کا شو ہوتی ہے ہیلو یہ میوزک کا شو ہے تو مجھے بتائیں میوزک کون سا سیف بھائی میوزک کس ٹائپ کا پسند کرتے ہیں جی میوزک جو ہے وہ میں رہت فتح علی خان صاحب اور نصرہ فتح علی خان صاحب کو پسند کرتا ہوں سنتا ہوں چاہت فتح علی خان صاحب کو تو نہیں پسند کرتے جی چاہت آپ کی جناب رہت تو آخر وہ ہے اور ہمیں آپ کی چاہت ہے وہ بھی اس سے پہلے جو کال کی کوٹا سے بھائی کہہ رہے تھے اور آپ کو میں دیکھ رہا تھا تو میرا کیونکہ فرس ٹائم کال ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا تو آپ کیار سے کہہ رہے تھے کہ میری طرف شارعہ کر رہے تھے چونکہ میں زیادہ سچی بات ہے کہ سنتا تو نہیں ہوں ٹی وی کو بچوں کا سلسلہ کو جواب شاہب اس طرح کی پوزشن آج میں نے آپ کو دیکھا آپ کہہ رہے تھے تو مجھے لگا کہ ماشاءاللہ پہلی بات تو آپ کی یہ جو موچھے اور جو ڈھاڑی ہے ماشاءاللہ کیا کمال ہے ایک مرے گیار بھائی میرے پیسے بہاؤ تینکیو تینکیو سر تینکیو بہت شکریہ یہ بڑی مینت ہوئی ہے اس کے پیچھے چلیں بہت شکریہ یہ دیکھیں پروڈیوسر صاحب میرے سے جلتے ہیں ایکشلی نا پروڈیوسر صاحب نا میں نے دیکھا ہے میرے سے جب میری تعریف والی کوئی کال آتی ہے تو فورا کٹتے ہیں اور سپیشلی اگر کوئی پتلی سی آواز میں کوئی کال آجا ہے سنفر نازوک والی آواز میں اسلام علیکم میں آپ کا شو دیکھتی ہوں مجھے آپ بہت اچھے لگتے تو فورا کٹ دیتے ہیں تو کٹتے ہیں نہیں میں نے نہیں رہنے دینا بھائی یہ محاول اس شو میں ایری وی تینکیو بری مچ یہ آپ کا حسن نظر ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو اچھا پریزنٹیبل ہو کے آئیں اور باقی ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم ہے جو محنت کرتی ہے ہمارے کیامرہ ڈپارٹمنٹ ہمارا لائٹ ڈپارٹمنٹ پھر ہمارے میکر پارٹس تو وہ سب ایک طرح سے محنت کر کے آپ کے سامنے ایک اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اینیویز جی ایک اور کالر کو شو میں ایڈ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام ایک 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 ا اس فارم میں تو پھر تو آپ کو پتہ یہ رکتا ہی نہیں ہے پھر تو یہ پلیئر ہاں یہ رکتا ہی نہیں صحیح بات ہے اچھا مجھے ہی بتائیں میوزک سنتے ہیں جی سر میوزک سنتا ہوں سر میوزک کس ٹائپ کا سنتے ہیں سر مییٹاولا عشاء خیلید صاحب کو سنتا ہوں آہاہاہاہاہاہہاہاہہا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ آپ یہ کہاں آپ کے آواز میں سننا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ ضرور میں اگر آپ نے سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے سر پھر ابھی ہو جاتا ہے ابھی ہو جاتا ہے سر ہم تو ساتھ ساتھ فرمائش پوری کرتے ہیں کال کس کی آرہی ہے ہم تو ساتھ ساتھ فرمائش پوری کرتے ہیں سر جی سر اوکے کھیک ہے سر اپنا خیال رکھیں سر بہت بہت شکریہ یار یہ کال میرا فون آن بھی نہیں ہے اور پھر بھی کال آرہی ہے یار یہ سچا بیوٹیفل سانگ بائی اتا اللہ ایسا خیلوی صاحب اور اس کو ہم اپنے سٹائل سے تھوڑا سا کریں گے اور تھوڑا سا یہ بھی کیونکہ آگے جائے گا دیکھیں یہ ہوتی ہے پریکٹس جہا ہم کر رہے ہوتے ہیں دل لگیا تھا دل لگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے آپ کی مانگ میں ستارے ہیں آپ کی مانگ میں ستارے ہیں ہم کر روگ زندگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے تم فریشتوں کی باطلے بیٹھے تم فریشتوں کی باطلے بیٹھے ہم ترستے ہیں آدمی کے لیے دل لگیا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگا تھا دل لگی کے لیے بیٹھے جو جامنگ یہ پرپیرڈ بھی نہیں تھا گوڈ شو گوڈ شو برو ویری نائس اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بتائے بغیر کیونکہ ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے جتے بھی آنکرز ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی جگہ چینج کر رہے ہیں تو ہلکی سی کھنڈ کرائے کریں کہ آپ اٹھنے والے ہیں تاکہ آپ کو کیمرہ فالو کریں لیکن گوڈ ہانڈز ظاہر ہے اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم بڑی جو ہے وہ زبردست محنت کرتی ہے اینویس بڑا مزا ہے یہ گانہ پرفارم کرنے کا اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے بارے میں بندہ کیا بات کرے میں الفاظ بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو عزت دی جو شہرت دی اور فوق میوزک کو جو انہوں نے ایک ڈریکشن دے بھی فوق میوزک ہمیشہ سے سمجھا جاتا تھا جی فوق میوزک جو ہے بڑا مشکل کیونکہ استاد جمن خان صاحب اور ایسے سے بڑے بڑے لیجنڈز جو فوق میوزک کیا کرتے تھے وہ کلاسیکلی ٹرینڈ فوق کرتے تھے اور وہ بڑا مشکل فوق ہوتا تھا اس کو گانا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے میوزک کے ٹرینڈ کو اور سپیشلی فوق میوزک کے ٹرینڈ کو بڑا آسان کیا اور ایسا کیا کہ ہر شخص گا سکتا اور ایسا نہیں ہے میں یہ سمجھتا تھا پہلے جب آپ ان کو گانا شروع کریں تو آپ کو پیدا چلتا ہے کہ بڑا مشکل ہے ان کو گانا جیسے یہ گانا it's a very tough song to sing سننے میں آسان لگتا ہوگا لیکن پھر ان کی آواز میں جو فیل ہے نا ایک sadness ان کی آواز میں جو ہے وہ بے مثال ہے کالر کے بعد آپ سے ہی پوچھوں گا آپ کی کیا رہا ہے ان کے بارے میں اسلام علیکم والیکم السلام سار کیسے ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک ٹھا کون کہاں سے کیا کیا خوب ڈیوٹیفل بیئر زنگا ہیا بھی آپ نے جی اچھا لگا آپ کو بہت اچھا لگیا جی سر بہت بہت شکریہ ہمارے تو فیورٹ ہیں عطا اللہ صاحب ہم تو مطلب کیا کہتے ہیں ان کے بہت بڑے فین ہیں thank you sir thank you کیا کہنا چاہیں گے پی اے سل دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ سو لاہور کلندر میری فیورٹ ہے لاہور کلندر کو زبردست زبردست کیا بات ہے تو لاہور کلندر کس کی وجہ سے آپ کی فیورٹ ہے کس پلیئر کی وجہ سے وہ جو مبارے لیفٹ اینڈ بیسپین ہے نا جو جنرل آرسن جل ماری ہے فخر 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 زمانہ اچھا 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 آپ کو وہ پسند ہے زبردست بہت اچھے مطلب جو ان کا دن ہوتا ہے جس دن وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں واقعی پھر کوئی اور پرفارم نہیں کرتا that's so true that's so true اچھا اور فخر کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو بہت جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں ورنہ آؤٹ ہی نہیں ہوتے مذہب مذہب he is not the kind of player کہ جو بیس پچیس پہ آؤٹ ہو یا تو وہ دو تین رن پانچ رن بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ almost century کرتے ہیں یا سیونٹی سیونٹی فائی تک جاتے ہیں وہ لیکن آپ کا خود بہت ساونڈ اچھا جی میں نے سنگیل سیکھا ہوا ہے اچھا آپ کو اچھا لگا ہے ویسے آپ کے فیوریٹ کون سے ہیں موسک میں آپ کس ٹائپ کا موسک سنتے ہیں میں تو کلاسکل موسک میں نے خود سیکھا ہوا جی ماشاءاللہ اچھا ویری نائس اپنے بہت اچھی بہرنگ آئی ہے اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی اچھا مجھے ہی بتائیں کہ آپ ہمیں کوئی ہستائی سنائیں گے کوئی کسی سانگ کی آپ نہ آ سکتا ہوں جی جی کیا بات ہے ٹھیک ہے پھر موسیقی 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 زندگی درد کے اباہوں میں سمٹ آئی ہے کیا بات ہے بہت چیزی بہت چیزی کیا کہنے سر تھنکیو تھنکس فر کالنگ بہت بہت شکریہ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عطا اللہ صاحب کے بارے میں بکوز آج کی جو youth ہے وہ تو بڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سانگ سنتی ہے بکوز اب rap بھی بڑا پاپلور ہو گیا ہے hip hop اور جو electronic music جو ہے وہ اس نے ٹیک آور کر لیا باقی سب میوزک کے اوپر سو آج کے اس دور میں آپ عطا اللہ صاحب کی گائی کی کے بارے میں کیا کہیں گے نوان بھائی سیم کومیٹس جیسے آپ نے بولا کہ ان کی تاریف کے لیے کوئی ورڈز ہی ہیں تو انہوں نے کام کر کے بھی بھی آ پاکستان کو بھی میں نے شروع سے زیادہ اتنا سنا نہیں ہے ٹیک ہے حتا اللہ صاحب کو لیکن ان کا جو ہی گانا ابھی ہم نے رنڈومی پرفارم کیا یہ تقریبا میں نے دو تین سال اس کو سنا ہے سانگ ہی میرا بڑا فیورٹ تھا کیا بات اور یہ کیوں سنا میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک کون کہاں سے سر والے کم سلام کیا لے جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک والے کم سلام کون کہاں سے کس کے لیے سر ایزی لوڈ تو نہیں مانگ رہے تھے میرے چلے بہت بہت شکریہ تینکیو وری مچ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکی انفورشنیٹلی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کی پی سے کال تھی ہمارے پختون بھائی کی اور ہمیں جو ہے وہ ہر سوبے سے بڑا پیار ہے اور ہر کلچر سے بڑا پیار ہے اور سب ہمارے پاکستان دنیا میں نے دنیا تقریبا 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 سیونٹی پرسنٹ ٹرائبل کیا الحمدللہ میں آپ کو بڑے دعوے سے ہی بات کرتا ہوں کہ جتنی کلچرل ڈائیورسٹی پاکستان کے اندر ہے آپ کو جتنا جتنی ڈائیورسٹی پاکستانوں ملتی ہے زبان کے حوالے سے لے لیں کلچر کے حوالے سے لے لیں کلرز کے حوالے سے لے لیں وہ کسی اور دنیا کے خطے میں نہیں ہے اسلام علیکم جی راجہ صاحب کیسے ہیں جی شکر الحمدللہ کیا کہنا چاہیں گے سیر دیکھ رہے ہیں میچ چیچ دیکھ رہے ہیں آج کل جی گانا سنا دیں جی گانا سنا دیں میں عمد رفیق کے حفاظ میں سنانا چاہتا ہوں سنا دیں سنا دیں سر وہ ہمارے اپنے ہی تھے رفیق صاحب جی صاحب جی جی جہان بڈلا وفا کر وے وفا ہی کے ہی سوا کیا ہے یہاں بدلا وفا کر وے وفا ہی کے ہی سوا کیا ہے بہترین انہوں نے والوں کا شرپنا قسمیں دیکھا ہے کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے کبھی کیا تھا کبھی کیا ہے کیا بات ہے آپ نے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے آپ نے سکھ کا ورڈ یوز کیا مجھے لگتا ہے آپ کی آواز سے کہ آپ شادی شدہ ہیں تو یہ آپ نے ورڈ یوز بھی کیوں کیا کیونکہ شادی شدہ زندگی میں تو صرف دکھی ہوتا ہے بھائیو ایسا ہی ہے نا تو خیر ویری نائس اچھا تھا اور رفی صاحب کے تو کیا ہی کہنے اور رفی صاحب کا اصل میں تعلق لاہور سے تھا اور رفی صاحب نے بولی وڈ میں جا کے جہاں پہ اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لیں آپ کا مسلمانوں والا نام نہیں ہو سکتا آپ نے نام اپنا جو ہے نا وہ چینج کرنا ہی کرنا ہے تو اس دور کے اندر انہوں نے محمد رفی کے نام سے اپنی شناخت بنائی اور بہت بڑی بات ہے اور کمال گایا انہوں نے ایک سے ایک کولر ہمارے سے موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام نامان روزینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی روزینہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں یہ سوچ رہی تھی نامان آپ کا شو دیکھ کے اور انفاکٹ دبائی میں بھی جب میں آپ کا شو دیکھتی تھی تو آپ کے جو میل فالوئنگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور لازٹ ٹرم آپ کا جب شو تھا جب آپ کا گلہ خراب تھا اس کے لیے تھانکیو سو مچ کہ آپ نے میلے یہ رفی کا اتنا خوبصورت سانگ آیا لیکن شاید میں واحد دی میل کالر تھی کچھلے پروگرام میں تھی بلکل ایسی اور لگتا ہے کہ آج بھی شاید میں ہی ہوں گی بلکل ایسی ہے میں نے آپ کو بولا نا پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میری فان فالنگ بنے خواتین میں وہ چاہتے ہیں سارے جو ہے نا وہ مرد حضرات جو ہے نا میرے فان بنے نہیں میں سچ بولوں گی کہ آپ ان you do your show in a very decent manner اور بہت زیادہ respect دیتے ہیں آپ اپنے کالر کو جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ اور باقی آپ کا موضوع کرکٹ ہے چونکہ سچ بولوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی مجھے کرکٹ سے زرا سی بھی دلتسپی نہیں ہے اور کالرکٹ سے مانے سے بھی ایون جب امران ہان پسند کرتے سے لوگ ایک کرکٹ ہے تو میں یہ سوچ مجھے ہمیشہ امران تب اچھے لگے جب وہ پولیٹکس میں آئے اچھا اسے میں نے کرکٹر مجھے کیونکہ شوق نہیں تھی ہے کرکٹ کا اور میرے حزبن تو کریزی ہیں کرکٹ کے بارے اور ہماری لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ نہیں مجھے تو مذاکرات دیکھنا ہے کیونکہ مجھے چیزیں جو پسند ہیں میوزک پویٹری اینڈ کومیڈی اور ان چیزوں کے لیے میں شاید کانفرٹ دیکھنے کے لیے اپنا وقت ضائع کر سکتیوں کومیڈی بھی پسند آپ کو کومیڈی میں مجھے بہت بہت پسند ہے پہلے موین اکثر وغیرہ ہے لیکن ابھی جو مجھے پسند ہے کپل شرما بہت پہویٹ ہے اچھا بری نائس آدیس آدھا ہے تو ایسے وہ کومیڈی جو کرتے ہیں وہ ہماری ہی کومیڈی کرتے ہیں بہت ہی ایس ویری نائس ہی ایس ویری گوڈ لیکن ان کی اکثر جو باتیں ہیں نا وہ ہم نے سنی ہوئی ہے کیونکہ ہم تو سٹیج ڈرامے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑے ہوئے ہیں دی دی مجھے پتا ہے بلکہ نسیم بکی نے کہا تھا کہ میں نے ہی ان کو ایسے ایک مشورہ دیا تھا کہ تم یوں پروگرام کرو ایسے ہی ہے باقی ہمارے ملک میں تو مایاناز لوگ آپ تو جانتے ہی ہیں کومیڈی محمد اختر، عمر شریف اور کیا بات ہے امان اللہ جیسے کیا نام ہیں واہ 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 تو دوسرا یہ نامان کے آج آپ پلیز کائنلی رفی کا یہ سانگ میلی گائے ویسے تو میں کلاسیکل بھی زیادہ پسند کرتی ہوں ٹھیک ہے اور غزل میں میرے فیوریٹ غلام علی ہیں اور انڈیا میں زگدیت ہیں اور فی میل وائس میں مجھے دنیا میں صرف اپنی لتا منگش کر انہوں جہاں کی آوازیں پسند ہیں اور میل وائس میں مجھے رفی جیسا کوئی بھی نہیں لگتا زبردست ہو گیا یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فی میل میں آپ کو صرف یہ دو پسند ہیں جو باقی سنگرز ان کا کیا کرنا ہے ان کو ایل ایس پہ بیچ دے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کہتی میں ہر دور کا ہر لینویج کا گانا بھی even سمتائم سنتی ہوں میں پشتو سانگ بھی سنتی ہوں ایسا نہیں ہے میں ہر سنگر کو سنتی ہوں لیکن اصل میں آج کل پر دھنگے سانگ جو آگے ہیں وہ مجھے کچھ پسند نہیں ہے جیسے ایک گانا کچھ دن پہلے میں شادی بھی گئی کوکا 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 ایسی جیسے مجھے بھی نہیں ہے ابھی ہم بات بھی یہی کر رہے تھے کہ گانے گانے کا کوئی نہ کوئی سر پیر مجھے بہت پسند ہے راک میوزک بھی بڑا پسند ہے میں بہت سنتا ہوں امین اگر میرے میں اگر شو کروں تو میں راک میوزک پر پوری اپیسوڈ ایک سیریز کر سکتا ہوں میں ریپ میوزک بھی سنتا رہا ہوں لیکن دیکھیں کوئی سر یا پیر ہونا چاہیے کوئی رلم ہونی چاہیے چاہت پتے لی خان والا کام نہ ہو جی جی بالکل بالکل اچھا نومان میری کال نہ کر جائے جیسا کہ آپ نے کہا تو مجھے ایک رفی کا ایک سونگ آج چلے آج ہم نے ویسے تیار پتے کونسا کیلئے فیوجن کا بڑا خوبصورت نین نہ آئے تیرے بنا اچھا چلی چھیک ہے وہیں سنا دیں ایک شیر سنا دوں اگر اجازت ہو پھائیں میرا شیر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دیکھنا ایک چیز تاہے مجھ پہ پہلا پیر کون کیا کہنے میرا بھی سننے ایک شیر پھر جاتے جاتے جون ایلیہ صاحب فرماتے ہیں کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا آدھا 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 سر ہم بھی تھوڑی چھوٹی موٹی شائری کر لیتے ہیں سننے کی حد تک شوق بڑا ہے لیکن شائری جو ہے وہ بڑی میں کہتا ہوں sensitive کام ہے جو شائر ہوتے میں کہتا ہوں ان سے زیادہ sensitive کوئی نہیں ہوتا اور انپورشنیٹلی ہمارے ہاں جو ہے نا آرٹسٹ بچارہ اتنا sensitive ہوتا ہے لیکن اس کو نا وہ due respect یا وہ اس کی قدر نہیں ہے بیسکلی سو ہمارے پاس بھئی آج تو شو ایسے ٹاپ و ٹاپ جا رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے کہ time کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارے پاس دو عدد songs بھی ہیں تو ہم one by one آپ کو وہ سنا دیتے ہیں میرے خیال سے ایک ہمارا song ہے ہمیشہ کی طرح one hit wonder کہ یعنی ایک آرٹسٹ آئے انہوں نے اپنی پہچان بنائی اس کے بعد غائب ہو گئے سو ہمارے پاس آج بھی ایک زبردست سا song ہے one hit wonder والا جو first والا song ہے ہمارا تو وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پر مزید بات کرتے ہیں it's very nice استاد نصرت فتلی خان صاحب جتنی تعریف کی جائے ان کے فن کی ان کے ٹیلنٹ کی اتنی ہی کم ہے وہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آئے they came they saw and they conquered وہ آئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فتح کر لیا so نصرت فتلی خان was one of those maestro's musician جو واقعی اس صدی کے اگر چند گنتی کے بڑے گائک کا نام لیا جائے تو اس میں بلا شبہ نصرت فتلی خان اور میں یہ بات انٹرنیشنل ہی کر رہا ہوں مطلب صرف ہم اس خطے کو لے کے نہیں کر رہا ہوں کبالی کا جو انگ ہے of course کبالی اتنی پاپلر ہے اس خطے میں اور اس کو صحیح کمرشلی ایٹلائز کرنے والے اور کمرشلی اس چیز کا اظہار کرنے والے اور اس کو کمرشل رنگ میں ڈھالنے والے صرف اور صرف نصرت فتلی خان صاحب ہی تھے اور غزلے گائیں تو وہ کمال گائیں کبالی گائیں تو وہ کمال گائیں پلی بیک سنگنگ کی تو زبردست اور بہترین کی اور کیا ان کی تعریف کی جائے جی فن کی اور زبردست اور میں ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ نصرت فتلی خان صاحب کو لائیو اگر سنیں تو ان کی ریکارڈنگ اتنی اچھی نہیں لگتی ہے یعنی وہ فنکار تھے جن کو آپ باندھ نہیں سکتے ہیں کہ ریکارڈنگ میں آپ کو بتا ہے بندھنا پڑتا ہے ریدم کیا کہہ رہا ہے اور کہاں کہاں اپنے پوزز لینے ہیں کونسی جگہ کتنی بار لینی ہے یہ وہ سنگر تھے جن کو آمد ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے جو ان کی لمبی لمبی قوالیاں ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے ان کی کسیٹس بنائی اور اس کو آڈیو کے فارم میں سیل کیا سو وہ جو اصل ان کی قوالیاں تھیں جو لائیو پرفارم کی تھی وہ باکمال تھی اور بے مثال تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں نا رینج کے بادشاہ جتنا اوپر گاتے تھے اتنا ہی خوبصورت ان کا ٹون کیا کہنا چاہیں گے نا ستھا تلیخان صاحب کے بارے میں سپیچلس نا کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ تو بہت ایک طرح سے ان کے اس لیول کے فین ہیں کہ ان کے بارے میں ان کی گائکی کے بارے میں I think we need to do a show on him انہی کی بنائی کمپوزیشنز انہی کی قوالیاں انہی کو گا گا کہ آج ہم لوگ ہٹو رہے ہیں انہی کا کام اور سدہ بہار جب تک دنیا ہے دیکھیں جی پاکستان اور انڈیا کا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں ان کا کوئی نمبر نہ گا ہے کوئی اور یہ جو ہمارے پروڈوسی ملک میں وہ جو چھوٹے استاد اور پتہ نہیں کون کون سے خان صاحب ایک ٹھیک ہے نا تو اس میں وہاں پہ وہ ایکچولی آج کے اس دور میں جب الیکٹرونک میوزک جو ہے وہ ہم پاکستانی جو ہے وہ الیکٹرونک میوزک کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ وہاں پہ اپنا ایک نیا ورزن آف نسر ستھلی ڈھونڈ رہے ہیں سو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو اگر آپ سمجھ رہے ہو جو میوزک پاکستان میں کر رہے ہیں ہم لوگ شاید ویسٹ کی طرف ہم نے رخ کر لی ہے لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ اکل مند ہیں بکوز یہ میوزک جو ہے یہ سو سال بعد بھی سنیں گے تو آپ کو اچھا ہی لگے گا یعنی یہ وہ ہے جو کہ جس کا ٹرنڈ کبھی مر نہیں سکتا اب آپ دیکھیں غلام علی صاحب کو مہدی حسن خان صاحب کو آپ آج بھی سنیں آپ کو مزہ آتا ہے محمد رفیص صاحب کو سو اسی طرح نسرت فتلی خان صاحب کو بھی آپ اگلے سو سال بعد بھی سنیں گے تو آپ کو مزہ ہی آنا ہے یہ تو اس میں کوئی دورائن نہیں ہے پس جی اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے ہم نے جاتے جاتے گانا بھی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ویسے ہم نے جو یہ آج کام کیے بڑا اچھا مجھے لگا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کا شو کا آغاز ایک راگ کی شکل میں کی ہے سو ہم اس کو پرپیر کر سکتے ہیں مزید بھی جیسے ہم ایمن میں کچھ دو تین میڈلیز تیار کر لیں اور اس طرح سے ہم تھوڑا سا ایک ورائٹی دیں اور آگاہی بھی تھوڑی بہت ضروری ہے لوگوں کو کہ راگ کی شکل کیا ہوتی ہے اور ایک راگ سے مماسلت رکھنے والے دوسرے راگ کون کون سے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ شامل خان صاحب آئیں گے تو وہ تو آپ کو پتا ہے پھر وہ خان صاحب ہیں تو وہ پھر زیادہ بہتر طریقے بتا سکتے ہیں لیکن ہم بھی تھوڑا بہت کوشش کریں گے جتنی ہمیں نولیج ہے ہم آپ کو بتائیں سو جی شو میں آج بڑا مزا آیا اور آج ہم نے نصرد وطلی خان صاحب کی ایک قبالی سنی اور بہت خوبصورت اور بہت مزیدار قسم کی آج ہم نے پرفارم بھی بڑا ورائیٹی آف سانگز کیے آج ہم نے فوک بھی گایا آج ہم نے ہلکا سا وہ سمی کلاسیکل بھی گایا اور اب ہم اینڈ میں ایک بڑا بردست چیز کرنے والے ہیں لیکن ابھی ہم کیوں بتائیں آپ کو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ہم کیوں بتائیں کہ ہم فیوجن کا ایک گانہ گانے والے ہیں ہم کیوں بتائیں کہ اس کا نام نین نہ ہے تیرے بھی نہ ہے ہم نہیں بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگ گیس کرتے رہیں سو یار فیوجن اگین ایک ایسا بینڈ بینڈز کے اندر ایک ایسا بینڈ جس نے آکے بینڈ کا ایک ٹرنڈ کو چینج کر دیا انہوں نے اسی راک میوزک کو بیس بناتے ہوئے اس کے اندر سمی کلاسیکل کو ایڈ کیا اور جو فیوجن ان کا نام تھا وہ بالکل صحیح معنوں میں بیٹھتا ہے ان کے فن پہ بگوز فیوجن کا جو ٹرنڈ تھا جیسے ہم نے بھی خان صاحب کی بات کی نصر قتلی خان صاحب کی بات کی انہوں نے بھی فیوجن ہی کیا بیسیکلی انہوں نے قوالی کو موڈرن انداز میں کیا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس چیز سے باہر نکل کے پرفارم کیا ایسی طرح فیوجن شفقت امانت علی صاحب نے اور باقی ان کے جو ساتھیوں سب نے ملکہ ایک بینڈ کریئٹ کیا اور کمال اس میں بھی آپ ایک سے ایک ان کے نمبر سنیں ایک سے ایک سانگ سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا سو انہی کا ایک سانگ سے ہم آج کے اس شو کا وائنڈ اپ کریں گے اور مجھے بہت افسوس اور دکھ ہو رہا ہے بلا کس چیز پہ اسلامباد جی نائنٹی سیون پہ آخری اطلاع تک سات آؤٹ تھے تو اللہ کرے کوئی ان میں سے کچھ چل جائے یار نہیں مشکل ہے نہ ہی سمجھیں پھر چلیں جی اللہ خیر کرے اللہ کرے ہم فائنل میں کچھ اچھا کریں اسلامباد سو جی بیسٹ آف لکھ اسلامباد ویلڈن لاہور یو ڈیسرف تو ان افکرس بیئی گوڈ سائیڈ آپ کی بولنگ اور بیٹنگ دونوں بڑی اچھی ہے سو آپ ڈیسرف بھی کرتے ہیں لیکن اسلامباد بھی کم نہیں ہے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ ہماری طرف سے اللہ حافظ اور جاتے جاتے آپ کو خوبصورت سے گانے کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں موسیقی 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 وہ باتیں سبھی تیرے لیے کٹی جاگ کے وہ راتیں میری لٹا دے پھل وہ یادیں سبھی وہ باتیں سبھی تیرے لیے کٹی جاگ کے وہ راتیں میری لٹا دے پھر وہ پلچھا سبھی وہ یادیں سبھی نیدنائے تیرے بینائے نیدنائے تیرے بینائے دل غب رائے تیرے بینائے چین نائے تیرے بینائے دل غب رائے تیرے بینائے چین نائے تیرے بینائے تیرے بینائے تیرے بینائے